موسیقی نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آج کی اس خاص اور انفرومیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو مہادیو جی کی نگری کے درشن کی سمپون جانکاری بتانے والا ہوں کاشی کو ہم لوگ بنارس اور وارانسی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں ہی پر وشو وکھیات جوتر لنگ بھی ویراج مان ہے تو اگر آپ بھی مہادیو جی کے درشن کرنے کے لئے بنارس آنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہاں ویڈیو آپ کی بہت مدد کرے گا اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ یہاں پہ کیسے پہنچیں یہاں پر ہوتل اور دھرمشال آپ کو کہاں پہ لینی چاہیے درشن کرنے کا صحیح طریقہ کیا رہتا ہے آپ یہاں پہ کون کون سے پرمک مندروں میں درشن کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ تو چلیے پھر آج میرے ساتھ گھومیے مہادیو جی کی نگری پنارس میں دوستو پورے سال دیش اور دنیا سے کروروں بھکت یہاں آتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں گوہا شملہ اور منالی ان سبھی جگہوں کو ملا لے اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں درشن کرنے کے لئے آتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک دم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچیں گے یہاں تک آنے کا سب سے سستہ اور سرل طریقہ ہے ٹرین کا یہاں پر دو پرمک سٹیشن ہے بنارس اور وارانسی ریلوے سٹیشن ہر پرمک سٹیشن سے یہاں تک دائریکٹ ٹرین آپ کو مل جائے گی دونوں ہی ریلوے سٹیشن کا شیوشونات مندر سے لگ بک پانچ کلومیٹر کی دوری پر ستت ہیں بات کریں بس کی تو آپس کے شہروں اور راجس سے آپ کو یہاں ڈائریکٹ بس مل جائے گی بہت سے ٹور اینڈ ٹرین والے اپنی بس سرویس یہاں تک چلاتے ہیں تو آپ بس کے مادھیم سے بھی بہت ہی آرام سے یہاں تک آ سکتے ہیں اگر آپ فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے جو کی مندر سے لگ بک 26 کلومیٹر کی دوری پرستت ہے بہت سے لوگ اپنی خود کی گاڑی سے بھی یہاں تک آتے ہیں کار سے آنے کے لیے آپ کو یہاں پر پارکنگ کی فیسلیٹی مل جاتی ہے بہت سے ہوتل اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ پارکنگ کی فیسلیٹی بھی آپ کو بنارس میں مل جائے گی تو چلیے بہت ہی پیارا سا سفر کرنے کے بعد اب ہم لوگ بہت چکے ہیں بنارس اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں رکنے کے لیے ہوتل اور دھرمشالہ آپ کو کہاں پہ لینا چاہیے دوستو ایسے تو پورے بنارس میں ہی کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی وی آئی پی ہوتل آپ کو مل جائیں گے لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ اوٹو یا ایرکشا کے مادیہم سے آ جائیے گلو دیا چورائے پر یہاں سے مندر اگنگا گھاٹ ماتر دو سو میٹر پرستیت ہے اس چورائے کے آس پاس آپ کو بہت سے اچھے ہوتل اور دھرمشالہ مل جائیں گے مین روٹ پر ہوتل تھوڑے سے کوسلی رہتے ہیں یہاں پر دھرمشالہ کے ریٹ سٹارٹ ہوتے ہیں چھے سو روپے سے وہیں ہوتلوں کے ریٹ ہزار روپے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے گنگا جی میں سنان کرنے کے لیے گلو دیا چورائے سے ہی دشا سمیت گھاٹ کے لیے راستہ جاتا ہے جو راستہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہی سیدھے سیدھے گنگا گھاٹ کے لیے جاتا ہے یہاں پر آپ ماں گنگا کے پاون جل میں اسنان کر سکتے ہیں پھر گنگا جی میں اسنان کرنے کے بعد اب ہم لوگ چلیں گے مہادیو جی کے درشن کرنے کے لیے دوستو مندر میں انٹری کرنے کے لیے چار گیٹ ہیں گیٹ نمبر ون جو کی للیتا گھاٹ سے جاتا ہے جہاں پر کوریڈور بنا ہوا ہے دوسرا وشونات گلی سے اور پھر اس کے بعد گلو دیا چورائے کے پاس میں نمبر تین اور گیٹ نمبر چار بھی بنا ہوا ہے آپ کسی بھی گیٹ سے انٹری کر سکتے ہیں وہاں آپ مندر میں شیگر اور سگم درشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سگم درشن کانٹر بھی بنایا ہوا ہے جو کی پر پرسن تین سو روپے چارچ کرتے ہیں اور اگر آپ سگم درشن کو چوز کرتے ہیں تو آپ بہت ہی آرام سے درشن پراب کر سکتے ہیں دوستو اگر کسی کو چلنے میں پریشانی ہے یا کوئی سینیا سٹیزن ہے تو آپ یہاں سے ویلڈ شیئر بھی لے سکتے ہیں وہی مندر میں موبائل فون الیکٹرونک ووچ اور کوئی بھی سمان لے جانا الاؤڈ نہیں ہے تو مندر کے باہر اور مندر کے اندر دونوں جھگے لوکر بنائے ہوئے ہیں اگر آپ چاہے تو مندر کے باہر بھی لوکر بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی سارا سمان دے سکتے ہیں لیکن ان دکانوں سے آپ کو پرشاد لینا پڑتا ہے جن کے ریٹ بہت ہائی فائی رہتے ہیں تو آپ باہر کی دکانوں سے فول مالان لینے کے بعد اندر مندر میں جا کے اپنا سارا سمان لوکر میں دے سکتے ہیں دوستو ایسے تو نورملی آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے بیچ آپ کو درشن مل جاتے ہیں لیکن اگر بھیر بہت زیادہ ہے تو آپ کو یہاں تین سے چار گھنٹے بھی درشن کرنے میں لگ سکتے ہیں مہدیو جی کے درشن کرنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بنارس میں ہم لوگ کہاں کہاں درشن پراب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے کال بیرف جی کے درشن کرنے کے لئے جو کی مندر سے لگ بک دیر کلومیٹر کی دوری پر ستت ہے گیٹ نمبر چار کے سامنے سے ہی راستہ جاتا ہے اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو آپ پیدل چلے جائیے یا آپ یہاں سے ای رکشہ لے کر بھی جا سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں مہدیو جی کے درشن کرنے کے بعد کال بیرف جی کے درشن کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کی یاترہ سفل مانی نہیں جاتی ہے تو لائن میں لگ کر کال بیرف جی کے بہت ہی عدبود اور دیویا روپ کے درشن کر کے آشروات پراب کریں گے یہاں پر درشن کرنے کے بعد اب ہم لوگ چلیں گے وشول آکشی مندر میں درشن کرنے کے لئے جو کی ماتا رانی کا بہت ہی پویتر اور آلوکک دربار ہے مندر میں پرویش کرتے ہی آپ کو ماتا رانی کے بہت ہی آلوکک اور دیویا روپ کے درشن ملیں گے دوستو یہاں مندر بہت ہی زیادہ فیمس ہے آپ یہاں پر درشن کرنے ضرور آئیے گا تو اب پھر سے ہم لوگ جا رہے ہیں دسہ سمیت گھاٹ پر تو دوستو بنارس کو مندروں اور گھاٹوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے سبھی گھاٹوں کی یہاں پر الگ الگ مانیتائے ہیں اگر آپ ان سبھی گھاٹوں کا درشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے سرل اور سستہ طریقہ ہے ناو ناو کے مادیام سے ان سبھی گھاٹوں کے آپ درشن کر سکتے ہیں ناو والے آپ کو شیئرنگ میں سو روپے کا چارج کرتے ہیں وہیں اگر آپ ریزورف کرتے ہیں پرسنل میں تو آپ کو آج سو سے ایک ہزار کا چارج کرتے ہیں دوستو نوکہ ویہار کا ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ خاص رہتا ہے یہاں پر بہت سارے پرمک گھاٹ ہیں جیسے راجہ گھاٹ، کدار گھاٹ، اسی گھاٹ، منی کرنی کا گھاٹ، پنچال گھاٹ، للیتا گھاٹ اور بھی بہت سارے پرمک گھاٹ ہیں دوستو شام کو ساتھ بجے دشا سمیت گھاٹ پر بھبے آرتی کا آیوجن بھی ہوتا ہے شام پانچ بجے سے ہی بھیر آنا شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگ گھاٹ پر بیٹھ کے شانتی سے درشن کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ناف پر بیٹھ کے سامنے سے آرتی کے درشن کرتے ہیں تو آپ اس آرتی میں ضرور شامل ہوئے گا اس آرتی کا انوبہ بہت ہی زیادہ خاص رہتا ہے مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو informative لگا ہوگا اگر لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا بنارس کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا thank you for watching this video, see you soon, bye bye